ارسلہ اللہ تعالیٰ بالحق بشیرا و نظیرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ تبارک و تعالیٰ في كتابه الحكيم فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ صَدَقَ اللَّهُ محزز حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقا نامدار باعثِ کون و مکان صاحبِ لولا کا لمع حضور پر نور ساخیِ کوسر شاقہِ محشر رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہلانے کا فقرِ عظیمتہ فرمایا عزیزانِ گرامی سرکار سیدنا غوث السخلین کی مدحد سے پہلے میں غلامانِ غوثِ عاظم کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیا ہیں ہم کون ہیں ہمیں کس سے نسبت ہے ہمارا کیا مقام ہے ہمیں نبی ملا تو ایسا نبی ہمیں نبی ملا تو ایسا نبی جو نبیوں کو نبوت دیتا ہے حضرتِ آدم کو نبوت ملی تو میرے نبی سے ملی حضرتِ عبراہیم کو قلت ملی تو میرے نبی سے ملی حضرتِ عیسیٰ کو نبوت ملی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملی ایک لاکھ اسی ہزار انبیاء کو نبوت بانتا ہوا میرا نبی آیا ایسے نبی کے ہم غلام ہیں کیا نزبت ہے ہماری کیا مقام ہے ہمارا ہر نبی کو اپنی نبوت پہ فقر تھا اپنی نبوت پہ ناز تھا مگر ہمارا نبی ایسا کہ نبوت اس پہ ناز کرتی ہے رسالت اس پہ فقر کرتی ہے محمد تو نے مجھے اپنا کر لیا میرا نام چمک گیا بندگانِ خدا کیسے نبی کی غلامی میں ہیں ہائے ہائے نبوت ناز کرنا تو در کنار خدا ناز کرتا ہے خدا فقر کرتا ہے تو میرے نبی پہ فقر کرتا ہے میں اس کا نام لے واہوں جس پر خدا فقر کرتا ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے جسے خدا پکارتا ہے جسے خدا مناتا ہے ساری کائنات خدا کو مناتی ہے اور میرا نبی ایسا نبی کہ خدا اس کو مناتا ہے ہائے 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 ہری اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ اس کی بات ہے جس پر میرا ایمان ہے یہ میری بات نہیں سب خدا کو پیار کرتے ہیں خدا مجھ سے پیار کرتا ہے کلو شیئی اطلبونی وانا اطلبو رضا کا یا محمد ہر شیئے مجھے طلب کرتی ہے ہر شیئے مجھے پکارتی ہے ہر شیئے میری رضا ڈھونتی ہے محمد تو کیسا پیارا ہے کہ میں تیری رضا ڈھونتا ہوں میں تیری مرضیوں کو دیکھتا ہوں کیسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے جس کی رضا جوئی میں خدا لگا ہوا ہے سب یا خدا یا خدا کہتے ہیں سب یا نبی یا نبی کہتے ہیں خدا یا نبی یا نبی کہتا ہے سب کا وظیفہ یا اللہ یا رحمان خدا کا وظیفہ یا محمد یا محمد ایسے نبی کی غلامی ہمیں ملی ہے اور سب کے وظائف موخو تھی کتنی دیر پکاریں گے آپ یا اللہ یا اللہ کتنی دیر پکاریں گے مگر یا محمد یا محمد کا وظیفہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں عزل سے چل رہا ہے ابتک چلتا رہے گا کیونکہ اس وظیفے کا پڑھنے والا اللہ ہے وہ جب سے ہے وہ تب سے محمد محمد پکار رہا ہے اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا ہر ایک لاکھ اسی ہزار انبیاء ہے ہر نبی سے اس کی امت کا تعلق تھا یک تعلق تھا ہدایت کا تعلق نہیں سمجھنے آئے بات میں آجاتا ہوں صرف ہدایت کا تعلق تھا تخلیق کا تعلق نہیں تھا میرا مصطفیٰ ایسا کہ ہر نبی کی امت کسی سے بنتی ہے اور کسی سے تربیت پاتی ہے ذرا غور کریں آپ ہر نبی کی امت حضرت نوح علیہ السلام کی امت کسی سے بنتی ہے اور تربیت کس سے پاتی ہے حضرت نوح سے آپ کا بچہ آپ سے بنتا ہے تربیت استاد سے پاتا ہے دعا گئے پیدا آپ سے ہوتا ہے کامل اکمل مکمل کسی اور سے ہوتا ہے مگر ہم دیکھئے کہ ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں بنتے بھی ہیں مصطفیٰ سے سمرتے بھی ہیں مصطفیٰ سے ہمارا بنانے والا بھی ہمارا نبی ہمارا سوارنے والا بھی ہمارا نبی ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کیا مقام ہے ہمارا بنے بھی ہم مصطفیٰ سے انا من نور اللہ وکل شیم من نوری مجھ سے جو بنے اور میں ہی ان کو سوار ہوں گا نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی رضا محمد صاحب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا اللہم صلی علیہ تو بندگانِ خدا نبی ملا تو ایسا نبی کہ جس کی نبوت ذاتی ہے بشریت اضافی ہے نہیں سمجھ میں آئی ذاتی اضافی یعنی نبوت اس کی اون ہے اون بولیں گے نا ٹیمبل میں کیا بولیں گے سندم نبوت بشریت کیا وہاں کی ویٹا ہے کیا بولنا وہ ملی ہوئی ہے یہ ذاتی ہے ہر نبی کی سندم بشریت ہے نبوت اوپر چڑی ہے میرے نبی کی ذاتی چیز کیا ہے نبوت ہے اوپر چڑی ہے بشریت کیسا نبی ملا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد نبارک و سلم اللہم صلی علیہ تو بندگانِ خدا ایسے نبی کی غلامی کا شرف ہمیں حاصل ہوا کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے مصطفیٰ کی تو غلامی مل گئی ارے بندگانِ خدا یہ دولت کی اہمیت یہاں نہیں معلوم ہوگی جب آنکھ بند ہوگی تو تم پر ملائے کا رشت کریں گے کریں یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں خدا جس کا عاشق ہے یہ اس کے عاشق ہیں ہائے 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 کیا کیا مقام ہے ہمارا ہم اس سے پیار کرتے ہیں جس سے خدا پیار کرتا ہے اللہ بھی پیار کرتا ہے کس سے نبی سے ہم بھی پیار کرتے ہیں نبی سے دیکھو پیار کرنے میں کون شریک ہو گیا لا شریک ذات اس کام میں شریک ہو جاتی ہے لا شریک اللہو بولنے والا میرا کوئی شریک نہیں شرک کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَالِكُ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَن يُشْرَقَ بِهِ دیکھو اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک سے اسے بڑی نفرت ہے اور اس کے بعد جو بھی گناہ ہے معاف کرنے کے لئے تیار اگر تو توبہ کرے گا تو میں معاف کر دوں گا شرک مجھے پسند نہیں مگر یہ ایک مقام ایسا ہے کہ وہ ہم کو شریک کر لیتا ہے اور وہ خود شریک ہو جاتا ہے جب مصطفیٰ آتے ہیں تو کہتا ہے کہ دیکھو تم بھی پیار کرو میں بھی پیار کروں گا تم بھی چاہو میں بھی چاہوں گا تم بھی درود پڑھو میں بھی درود پڑھوں گا تم بھی مصطفیٰ مصطفیٰ بولو میں بھی مصطفیٰ مصطفیٰ بولوں گا تم بھی یا نبی یا نبی بولو میں بھی یا یوہن نبی پکاروں گا تم بھی چاہو میں بھی چاہوں گا تم بھی اس کا ذکر کرو میں بھی ذکر کروں گا تم بھی اس کے ذکر کو بلند کرو میرا کام بھی مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرتے رہنا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات ایک معشوق ایک معشوق قادلن کیا بولتے ہیں ٹیبل میں قادلن یہ قادل کرنے والے کون ہیں دیکھئے ہم فقیر بھی ہیں گناہگار بھی ہیں ہم بندے بھی قادل کرتے ہیں وہ قادر علی الاطلاق بھی قادل کرتا ہے قربان چائم نسبت مصطفیٰ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد نبارک وصلیم کیا نسبت ملی ہے کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے دل سے مرتا ہوں اسی کے لیے جیتا ہوں اسی سے کیا نسبت ہے حشر میں معلوم ہوگا کہ یہ نسبت کیا ہے یاد رکھو یہ نسبت انہی کے کام آئیں گی جو اس عالم میں اس نسبت پر فخر کریں گے جو اس عالم میں مصطفیٰ کی غلامی پر ناز کریں گے مصطفیٰ کا دم بھریں گے مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے صبح شام مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے رہیں گے وہاں مصطفیٰ ڈھونٹے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے کہاں ہے وہ میرا سادی شاہ کہاں ہے رضا محمد جو محمد محمد کہتا تھا لے میں آگیا ہوں تیرے پاس یہاں بھولنے والے کو وہاں مصطفیٰ پراموچ کر دیں گے تو بندگانِ خدا ہم یہی کہتے ہیں کہ تم یہاں اس عالم میں مصطفیٰ مصطفیٰ بولتے رہو وہاں تمہیں مصطفیٰ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تم جہاں رہو گے وہی مصطفیٰ رہیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا اللہم صلی علیہ سیدنا یہاں کرو وہاں جا کے پشتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا یہاں نزبت کی خدر جانو کہ تمہیں اللہ نے کیسی دولت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہلِ ایمان ایمان رکھنے والوں سے کہتا ہے دیکھو سب سے بڑا احسان ہے تو نزبتِ مصطفیٰ مصطفیٰ کی نزبت پر ناز کرو سب کچھ دینے والا میں ہی ہوں تمہیں وجود مجھ سے ملا تمہیں صفات مجھ سے ملی بلے تمہیں ذات مجھ سے ملی تمہیں ہر چیز مجھ سے ملی مگر میں کسی چیز پر پر احسان نہیں جاتاتا ہوں مصطفیٰ پر جاتاتا ہوں اگر اس احسان کو یہاں مانو گے تو وہ نزبتِ مصطفیٰ وہاں کام آئے گی یہاں اسے پراموش کر دو گے تو وہاں تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا یہاں مصطفیٰ مصطفیٰ بولو اگر تمہاری پکار ان کو پسند آگئی تو تم بخشوانے لگو گے تم جی سے بولو